اجوے شریف درگا سے ایک سو اٹھالیس کلو میٹر کے فاصلے پر ہے ناگور شہر جہاں قدب الحند حضرت شیخ صرف الدین عبدالوحاب جلانی رحمت اللہ علیہ کی درگاہ ہے یہاں ملک بھر سے آقی ندمند حاجری دینے پہنچتے ہیں آخری قیام کا یہاں ناگور شریف راجستان میں جہاں درگاہ بڑے پیرسہ بنی ہوئی ہے یہاں دیش بھر سے جائن تو آتے ہی ہیں بلکہ بہرین ملکوں سے بھی بھار سے بھی جائنوں کا آنا جانا لگا دیتا ہے ہر سال سینا صرف الدین عبدالوحاب جلانی رحمت اللہ کا عرض مبارک چوبیس اور پچیس اوال مقلم کو منائی جاتا ہے اور حضرت سینا غوث اعظم جلانی رحمت اللہ علیہ کو شریف بھی ہر سال دس ربیہ ثانی سے پندر ربیہ ثانی تک منائی جاتا ہے جس میں بھی دیش بھر سے جائرین شرکت کرتے ہیں طلاب کے کنارے حسنی نور سے چبکتا حضرت شیخ عبدالسیف الدین جلانی کے مزار مبارک کا گمبت اور اس کے اردگرد اکینت مندوں کی رونق سے گلزار ان کی بارگاہ یہاں اکثر لوگ علاوالاؤں سے محفوظ رہنے کے لیے بھی حاج نہیں دیتے ہیں ظاہرین کے ٹھیننے کے لیے یہاں ایک بڑا دلان ہے اور لنگر کا بھی معقول انتظام ہے علاوہ اس کی ظاہرین کے لیے آرام گاہ بھی بنی ہوئی ہے اور اولیاء اکرام کے دربار سے جو خدمت ایک زمانے سے چلے آ رہی ہے وہی خدمت صبح قیامت تک انشاءاللہ چلتے رہے گی اور انشاءاللہ ہمیں دعا ہے کہ پروردگار ہماری اس دعا کو اس چھوڑی سی عرض کو قبل فرمائے گا اور صحیح شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ جو اندرہ پدیش میں آستانے پر رہتا ہوں وہاں روزانہ لنگر چلتا ہے کہ ہم دعا کرتے ہیں کہ قوس عظم کے صاحب زادے کے تفیل وہ لنگر خانہ صبح قیامت تک چلے اور بہترین طریقے سے غیبی انتظام ہو سجادہ رشید سید صداقت علی جلانی کے مطابق حضرت شیخ سیف الدین عبدالوحب جلانی حضرت بڑے پیر قوس عظم دستگیر شیخ عبدالقادر جلانی بغتادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سب سے بڑے شہزادے ہیں جو پانسو پچانسی ہجری میں سلطان الہند حضرت خواجہ مولیدین حسن چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ عراق سے اجمیر آئے تھے ان کا ایک چلہ شریف اجمیر میں ہے تو دوسرا ویرتا سٹی میں ہے ملک برسز جب ظاہرین ناگو شریف پوچھتے ہیں تو اللہ عز وزل سے بڑے پیر کے وسیلے سے دعا مانتے ہیں اور نظر و نیاز بھی کرتے ہیں پاکیزہ اس مرکز پر جن جنات کے سائے اور علاؤ بناوں سے نجات کے ساتھ محسوس رہنے کی دعا کرتے ہیں اولیاء اللہ کی بھارگاہ میں عقیدت بند باوضو ہو کر مزار مبارک پر چادر پوشی کرتے ہیں اور زندگی میں عمر سکون کی دعا باتے ہیں